تو جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیوچر فیسٹ لاہور میں انتہائی سکسسفل ٹیک کا پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ رائے اور پہلے بھی فیوچر فیسٹ جیسے ایونٹ ہوتے رہے ہیں تو فیوچر فیسٹ کروانے کے جو مین شخصیت ہے جو سی ایو ایجاد لیبز اور ایک ایسی پرسنیلٹی جس نے ٹیک کے انڈسٹری میں ایک الگی بوم لے کر آئے ہیں مرزت موجود ہے ارزش شاہین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ارزش کیسے آپ والنکسلام جی thank you so much پہلے تو آپ کا کیا پہلے فیوچر فیسٹ میں بھی تھے دوہزار بائیس میں اور آج آپ تیسرے میں بھی ہمارے ساتھ ہیں and thank you for your support also in making this a massive success thank you so much ارزش مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ ٹیک ایونٹ ہوتا ہے اور بہت سکسس پور ہوتا ہے اس کے پیچھے کانسپٹ کیا تھا بڑا سمپل کانسپٹ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے technology کو استعمال کر کے ایک تو وہ اپنے لئے بھی روزگار لاسکتی ہے لا رہی بھی ہے free dancing ہو رہی ہے بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن اسی طریقے سے ملک بدل سکتا ہے اور ہمارا future fest as a platform ہمارا یقین یہ ہے کہ technology واحد ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی یوتھ کو empower کرے گی کہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور ڈالر بھی کمائیں پاکستان دنیا کی fifth largest country ہے یہاں پر 23 سال ہماری median age ہے تو یہ جو young population ہے ہماری ہم ان کو زیادہ سے زیادہ technology کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اس کی awareness دینا چاہتے ہیں ہم نے international technology experts کو invite کیا کہ وہ آئیں اپنی expertise share کریں local جتنے ہمارے heroes ہیں success stories ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان سب کو اکٹھا کرنے کا ان companies کو بلانے کا یہی مقصد ہے تاکہ یوتھ سیکھیں اور اپنے لیے IT میں technology میں کوئی راستہ تلاش کریں دیکھیں میری کوئی پچھلے 6-7 سال کی جنرنی ہے جب اجاد لیبز ہم نے شروع کی اب اجاد innovation کی اردو کا لفظ ہے ہم innovative کاموں پر اپنا وقت لگاتے ہیں innovation کے لئے کام کرتے ہیں اور ہمارا ایک خواب تھا کہ اگر دنیا میں دبائی میں امریکہ میں بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور وہاں کئی سو کئی ہزار پاکستانی جاتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا اور بہت سے چیلنجز یہاں فیس آئے لیکن ہمیں لگا کہ ہماری جو یہ young team ہے یہ صرف یہ young لوگ ہی ایسے نئے کام کر سکتے ہیں اور یہ اس event کی بھی learning اور success ہے اور شاید اس ملک کے لئے بھی یہ formula ہے کہ یہ youth ہے یہی generation ہے جو نئے کام کر سکتی ہے جو بڑے کام کر سکتی ہیں عرضیش ہم نے دیکھا ہے کہ آپ tech کا تو کام کر رہے ہیں لیکن real estate بھی کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ نے شاید start بھی لیا ہے تھوڑا سا بتائیے جی اس event پہ پہلی دفعہ ہم نے اجاد tower کا vision reveal کیا ہے تو جس طرح امریکہ میں سلکن ویلی ہے انڈیا میں بینگلور ہے یہ سارے وہ locations ہیں جہاں پر technology IT کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں innovation ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ جو experience ہم تین دن کا اس event پہ کراتے ہیں تین سال سے کرا رہے ہیں اور بڑا successful ہے اس کو permanent کسی location پہ لے کے جائے جائے ہمارا vision یہ ہے کہ ہم اجاد tower technology towers کی ایک لائن بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بڑے شہروں میں ہر علاقے میں تاکہ start ups کو youth کو بتاؤ کہ یہاں پر وہ companies ہیں یہاں پر وہ لوگ ہیں جو جدت پہ کام کریں جو innovation پہ کام کریں انشاءاللہ ہمارا پہلا اجاد tower جو ہے وہ لاہور میں جلدی launch ہوگا لاہور ویسے بھی بہت زندہ دیل شہر ہے اور آپ کو technology کو بڑا کہتے ہیں کہ یہاں پر groom بھی کیا جاتا ہے boost بھی کیا جاتا ہے سب مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ in future future fest تو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تار اور ایک سی successful آگے کیا goals ہیں ہمارا goal ہے جی کہ ہم پاکستان کو دنیا کی top knowledge economy بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں جتنی بڑی population ہے اور آج technology کی وجہ سے internet access کی وجہ سے ہمارے پاس وہ مواقع موجود ہیں جو کہ کسی generation کے پاس کبھی بھی انسانیت میں موجود نہیں تھے ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے پانچ سے دس سال میں اگر صحیح طرح ان چیزوں کو لے کے چلا جائے تو پاکستان شاید دنیا میں number one ہوگا یہی ہمارا vision ہے اسی kaوش کے پیچھے یہ ساری activities ہم کرتے ہیں چاہے وہ یہ future fest ہیں یہ جو پورا سال ہم international events کریں گے سعودیہ میں دبائی میں امریکہ میں یورپ میں یہ سب اسی vision کے around ہے کہ ہم پاکستان کی youth کو پاکستان کی potential کو international لے کے جانا چاہتے ہیں ارزش آپ نے ثابت کیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شما ہی جلاتے جائیں تو آپ اپنی شما جلا رہے ہیں ایسے ہی کام کرتے رہے and thank you so much for your time thank you